بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوان ٹی بی کے علاقائی بولیٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتار میں ہوں راشتہ منیر علاقائی بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب میں ڈاکو راج برقرار ہے شہری عدم تحفظ کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں نکاہ پوش مسلح ڈاکو نے چال لاکھ روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی اور لاکھوں روپے کی مالیت کے موبائل فون چین کا افرار ہو گئے ہیں واقعی کی اسی سی فوٹیج ایوان ٹی بی نے حاصل کر دی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو لوٹ کا افرار ہو رہے ہیں علاقے میں ہونے والی ڈکیتی کی واردالوں سے کارواری افراد خوف کا شکار ہے تھانا کنگنپور قصور میں سالہ ہی اپنے بہنوئی کا قاتل نکلا ڈی پیو قصور محمد تارک عزیز سندو کی ہدایت پر ایسٹیو چونیا سرکل فتح احمد کہلو اور ایسے چو تھانا کنگنپور عابد محمود نے دو ہفتے قبل قتل ہونے والے ڈاکٹر ندیم سکنا ڈھٹے کے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ملزم سجاد ورلڈ امین سکنا نے انیس جنوری کی شام اپنے بہنوئی کو کھانے کے بہانے آلہ باد بلایا کھانا کھلانے کے بعد ملزم سجاد نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر ڈاکٹر ندیم کو قتل کر دیا ملزم سے مزید تفتیش چاری ہے حویلی لکھا میں دو روز قبل اجتماعی زیادتی اور تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئی اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں شاید صحید ورٹون سانہ حویلی لکھا کی حدود چاکالہ دین میں دو روز قبل اجتماعی زیادتی کا اور تشدد کا نشانہ بننے والی شادی شدہ حاملہ خاتون اسپتال میں دم توڑ گئی دو روز قبل باعثر ملزمان شراب کے نشاہ میں دوت غریب خاتون کو اپنی حوث کا نشانہ بناتے رہے خاتون کی طرف سے مضمت کرنے پر ملزمان نے خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا جس سے کرن نامی خاتون شدید زخمی ہو گئی جبکہ متاثرہ خاتون چھ ماہ سے حاملہ بھی تھی بعد ازاں باعثر ملزمان ساجد اور اس کے ساتھ تھی جو کہ متاثرہ خاتون اور اس کے ورساہ کو سنگین نتیج کی دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے خاتون کے شور نے اپنی بیوی کو شدید زخمی آلت میں ٹی ایچ کیو اسپتال حویلی لکھا منتقل کیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دو روز بعد دم توڑ گئی پولیس کی جانب سے متاثرہ خاتون کے ورساہ کی مدیت میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اس افسوسناک واقعہ پر ڈی پی اوکڑا منصور امان نے نوٹس لیتے ہوئے متلقہ ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیئے جبکہ ڈی پی اوکڑا نے متاثرہ خاندان کو انصاف کی یقین دانی کروائی ہے ویہاری میں نئے تائنات ہونے والے ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد عیسیٰ خان کی پولیس لائنز میں صحافیوں سے تارفی میٹنگ ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری محمد عیسیٰ خان نے کہا کہ میڈیا ریاست کا چوٹھا برا ستون ہے جبکہ عوام اور پولیس کے درمیان پول کی حیثیت رکھتا ہے معاشرے میں آگاہی کے حوالے سے کوئی متبادل نہیں ہے میڈیا اور پولیس کا ایک گہرا رشتہ ہے کیونکہ دونوں کا کامی جرائم کی نشاندہی اور ان کا خاتمہ ہے اس لئے پولیس اور میڈیا کے درمیان ورکنگ ریلیشنشپ بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ عوام تک پولیس کی بروقت اور درست معلومات پہنچ سکے پولیس تہشدگردی کے خلاف فرنٹ لائن فورس کے طور پر جنگلر لہی ہے اور لازوال قربانیوں کے بعد بھی حوصلے بلند ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے پولیس لائنز ویہاری میں جرنلس سے تارفی میٹنگ کے دوران کیا آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ سنگھ کے شہر خیرپور میں عوارہ کتوں نے گلی میں جاتی دو کم سے بینوں پر حملہ کر دیا کتوں کے حملے میں تین ماہ کی بچی جان سے ہاتھ دو بیٹی خیرپور کی تحصیل گورنمر کے نوائی حلاقے کمال دیوری میں کتوں نے گلی میں جاتی دو کم سے بینوں پر حملہ کیا آٹھ سالہ نور جہان اپنی تین ماہ کی بین کو گود میں لے کر راستے سے جا رہی تھی کہ کتوں نے حملہ کر دیا نور جہان نے خود کے ساتھ تین ماہ کی بین کو بچانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی اور کتوں نے کم سے معصوم بچی کو کارکھایا بچی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گمبہ سستہ گمبٹ منتقل کر دیا جا ہے بھوانہ میں چیئرمین شمسو کمر فاؤنڈیشن صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی کی ہدایات پر مل بھر میں خدمت انسانیت کمیشن بھرپور انداز میں جاری ہے جس میں فری میڈیکل کیمپ لنگر کھانے راشن کی تقسیم اور آگاہی مہمات سمیت دیگر فلاہی منصوبہ جات شامل ہیں فاؤنڈیشن کی جانب سے دو سو پانچ لوتاروالی تحصیل بھوانہ میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں ملہکہ علاقوں کے مریضوں نے شرکت کی اس ایک روزہ کیمپ میں 123 مریضوں کا فری چیک اپ کیا گیا اور مریضوں کو فری عدبیات بھی فراہم کی گئی مرکزی کارڈینیٹر عمران علی جورہ سیالوی اور مرکزی جرنل سیکٹری فضل حیدر سیالوی نے کیمپ کا آن لائن بزٹ کیا گستہ کراچی ڈیویزن کی حل برداری تقریب زلہ وستی کے میجر زیاہ دین گارمنٹ سکول میں منقض کی گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں سنا اور لاحکڑوں کی اس ریپورٹ میں جی دیکھئے آج گستہ کراچی ڈیویزن کی حل برداری تقریب زلہ وستی کے میجر زیاہ دین گارمنٹ سکول میں منقض کی گئی اس پروکار تقریب کے میمان خصوصی گستہ سندھ کے مرکزی صدر حاجی محمد اشرف خاص کے لی تھے تقریب کا آگاز تلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا گستہ زلہ وستی کے صدر اکتر حسین قریشی نے میمانوں کو خوش آمدید کے کلمات کہے اس کے بعد گستہ کراچی ڈیویزن کے صدر اجاز حسین آوان نے میمان خصوصی کو اجرک اور سندھی ٹوپی کا توفہ طور پیش کیا اور دیگر میمان جن میں ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیمری ارشد بیگ مگل تمام ازلہ کے ڈی ای او سیکنڈری مرکزی جنرل سیکیٹری اکبال احمد پاور سینئر نائب صدر صداقت جتوئی نائب صدر عبدالرحیم میمن نائب صدر فیمیل رفعت سلطانہ خزانچی محمد رفیق کانڈورو شامل تھے ان سب کو کراچی ڈیویزن عہدداروں اور ازلہ کے صدور نے اجرک اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے اس موقع پر گسٹا کراچی ڈیویزن اور تمام ازلہ اور ٹاؤنس نے حلف اٹھایا اور ان سے مرکزی صدر گسٹا حاجی محمد اشرف خاص کے لیے نے حلف لیا حلف اٹھانے والوں میں کراچی ڈیویزن کی باڈی جس میں صدر گسٹا کراچی ایجاز حسین اوان سینئر نائب صدر حافظ نظام الدین نائب صدر شفکت حسین راجپر نائب صدر فیمیل میڈم سائمہ رمان حاجی محمد اشرف خاص کے لیے سینٹرل پریزنڈ گسٹا حسین آج یہاں جو ہمارے الیکشنز ابھی انڈ ہوئے ہیں ٹینڈوئر ٹو تھاؤزن ٹوانٹی ٹھری اور ٹوانٹی فائی کے اس اسلے میں کراچی میں سات ڈسٹرک ہیں جن کی نیولی باڈیز الیکٹ ہو کر آگئی ہیں اور ڈیویین کی تو ان کی آج اتصر منی کی یہ تقریب ہے بہت بڑی تقریب عام تر دوستوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں نے یہ اپنا موقع فاج یہاں پیش کیا ہے کہ گسٹا حسین دے اس ٹینڈوئر میں اسی یئر کو ایجوکیشن کا سال منائے گی میرا نام ایجاز آوان ہے کراچی ریجن گسٹا کا صدر ہوں آج کی یہاں جو تقریب تھی وہ تقریبی حلق برداری تھی پورے کراچی کے ریجن کے سات ازلا تیس ٹاؤنز اور ریجن کی تو یہ آج کوئی تین سو ساٹھ کے قریب ہمارے دوست جو الیکشن الیکٹیڈ ہو کے آئے ہیں دو ہزار تیس سے پچیس کے ٹینڈوئر کے لیے ان کی آج جو ہے وہ تقریبی حلق برداری تھی یہ ڈیویزن کی نائب صدر ہوں اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہے وہ ہماری حلق برداری کی تقریب تھی میں پہلے بھی دو دفعہ ڈسٹک کورنگی کی جو ہے نائب صدر رہ چکی ہوں اب الحمدللہ جو ہے وہ ڈیویزن کی نائب صدر ہوں ہیدر آباد میں سماجی تنظیم کی جانب سے جام شورو کے پسماندہ علاقے گوٹ احمد خان خاص کیلی میں سکول کو تعلیمی سہولیات کی فراہمی کی گئی افتتاہی تقریب میں تعلیمی تنظیم کے سربراہ سید زیادشاہ اور سماجی تنظیم کے انچارج ڈاکٹر فیصل کی شرکت تھی وفت کا پسماندہ علاقوں کا دورہ کیا جام شورو کی تحصیل مانجٹ کے پسماندہ علاقے گوٹ احمد خان خاص کیلی میں ایمپلائرز فیڈریشن پاکستان کی جانب سے آئی ایلو کے تعاون سے سلاب متاثرین کو گھروں کی تعمیر اور روزانہ کی بنیاد پر اجرت مہیا کرنے کے ساتھ بچوں کو تعلیم کے زیور سے آلاستہ کرنے کے لیے عرصہ دراز سے بن غیر فال سکول کو مرمتی کام کے بحال کے بات کر دیا گیا اس موقع پر ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ تنظیم کی جانب سے سلاب متاثرین علاقوں میں بحالی کیلئے گھروں کی تعمیر کرائی گئی ہے دادو شہر کے بائپاس روڈ پر قائم کروڑوں روپے کی لاغت سے تعمیر کیا گیا شہید مطرمہ بن ازیر بوٹو بس ترمینل تباہ ہو گیا ٹرانسپورڈ مافیا اور قبضہ مافیا نے بس ترمینل کو تباہ کر دیا شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا جانتے ہیں اسکر خان ولہ کی اس ریپورٹ میں موجود ہوں دادو شہر کے دادو جو ہی روڈ پر یہ میرا کامیرامین آپ کو دکھائے یہ مین روڈ ہے انٹریس ہائیوے روڈ ہے مگر دادو شہر میں ایک بہتنی بس سٹاب موجود ہے اس کے باوجود بھی یہاں ٹرانسپورٹ والے یہاں گاڑیاں آپ دیکھیں کہ یہاں گاڑیاں کھری کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ روڈ بلاگ ہو جاتا ہے یہ آپ مناظر دیکھیں یہ روڈ کے دونوں طرف اس سائیڈ بھی یہ یہ ٹرانسپورٹ والے یہاں گاڑیاں کھری کرتے ہیں اور اس طرف بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیک پوسٹ ہے پولیس کا پولیس چیک پوسٹ ہے یہ اس کے سامنے یہ گاڑیاں ہے یہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے حالانکہ یہاں شہید مطرمہ بینظیر بھٹو کے نام سے منصوب کرونے روپے کی لاغت سے یہاں بس سٹاب تیبیر ہوا ہے مگر ٹرانسپورٹ والے وہاں اس بس سٹاب پر گاڑیاں کھری نہیں کرتے اور یہاں اس روڈ پر گاڑیاں کھری کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے اس سے پوچھتے ہیں یہ تو کھری ہیں یہ بس سٹاب تو نہیں ہے یہ بس سٹاب ہے وہ حکومت نے غلط بنایا ہے حکومت نے غلط بنایا ہے دور بنایا ہے ندی کو بھی بناتا ہے صحیح رہا یہ پسین کے لئے صحیح ہے ہمارے لئے ہم پسین کریں ہمارے لئے یہ صحیح ہے یہاں تو روڈ میں مرتاب نہیں ہو چیزا یہ روڈ میں روڈ ہے ہی در سے گھاڑیاں جاتی ہیں ہی در سے جاتی ہیں ہمارا روڈ بلاک بڑا ہے نہیں بلاک نہیں ہے یہ سے نہیں کرو یہاں ابھی کھپا کا ٹائم ہے روڈ بند ہو جاتا ہے یہ ٹیپ گھا رہے کھڑیں وہ روڈ کراس کھڑاتے ہیں یہاں ٹرانسپورٹ ماسیہ نے یہاں جو ہی روڈ پر گفضہ کیا ہوا ہے روڈ پر تو وہاں پر یہ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں یہ کرونے روپے کی لاغت سے بس ٹرمینل تیمیر ہوا ہے یہ آپ اس کے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں مگر یہ ویران پڑا ہے یہ آپ دیکھیں یہ مسافروں کے لئے یہ بینچے بنی ہوئی ہے یہ بہت خوبصورت اور جدید بس ٹرمینل ہے مگر یہاں افسوس کے ٹرانسپورٹ مافیا نے یہاں سے گاڑیاں یہاں نہیں کھڑی کرتے ہیں میں بنوں گا گریب بے پوجھ مظلم عوام کی آواز سب پہ نظر اندر کی خبر ای ون ٹی وی دادو ڈسٹک رپورٹر اسگر خان ملا چیک پاپاد میونسپل انتظامیہ کی ناہلی کھل کر سامنے آگئی ڈھکن محلہ چوک پر نالیوں کا پانی سرکوں پر تلاب کا منظر پیش کرنے لگا دوسری جانب علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کافی دن گزرنے کے باوجود بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے منسپل کمیٹی میں کروروں روپے کے بجٹ ملنے کے باوجود کوئی کام نہیں ہو سکا علاقہ مکینوں نے کہا کہ زلی انتظامیہ نہ اہل ہو چکی ہے گندہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں نوٹس لے کر جلد سے جلد علاقے سے گندہ پانی نکالا چاہے اور ہمارے بچوں کو بیماریوں سے بچایا جائے راوالپنڈی سے آپ کو خبر دیں آپ کو بتائیں کہ راوالپنڈی میں گین پولیس کی بڑی کاروائی چوریوں اور ڈکیٹیوں کی وارداتوں میں ملوث شادہ گینگ کا سرگانہ ساتھی سمیت گرفتار کا لیا گیا موزوان سے چوری شدہ کاریں اور سزوکی گاڑیاں برامت کی گئیں گرفتار موزوان میں گینگ کا سرگانہ شہزاد عرف شادہ اور فیاض شامل ہیں موزوان کو توز شوایت کے ساتھ جلان کر کے کڑی سے کڑی سزا دلوائیں جائے گی پاکستان پریس کلپ کوٹلی لوہارہ سیالکوٹ کے سینئر صحافی محمد سلیم عرف سائن نکہ کے خالہ زاد بائی محمد اکبر سیالکوٹ کے گاؤں میں وفات پا گئے ان کی نماز جنازہ سیالکوٹ کے ابائی کاؤں کرلوپ میں ادا کی جائے گی جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات اور اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی اوکارا کے حلاقے خرد جب میں گھنڈا گرد اناصر کا شوارمہ پوائنٹ پر ڈنڈوں اور چونوں سے حملہ موزوان کا شوارمہ پوائنٹ پر موجود افراد پر بہشیانہ تشدد واقعی کی ایسی سیٹی فوٹیج وائرن فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح گھنڈا گرد اناصر شوارمہ پوائنٹ پر مناسبین اور مالک سمیت دیگر افراد کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اہل علاقہ کا ڈی پی او منصور امان سے نوٹ ٹیس لینے کا مطالبہ واقعی کی اطلاع پر پولیستان ایڈ ویئن موقع پر پہنچ کے اور کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے رحیم یار خان میں تاجروں کے حقوق اور ان کی فلاہو بہبوت کے لیے انجمن تاجران کی سٹی باڈی کی تنظیم سازی مکمل کر لی گئی چودری عثمان اسکر جل صدر جبکہ محمد عاصف جنرل سیکٹری منتخب تاجروں کی جانب سے پورے پینل کو جیت پر مبارک بات دینے کا سلسلہ جاری ہے جس میں صدر انجمن تاجران چودری عثمان اسکر جنرل سیکٹری محمد عاصف فائننس سیکٹری سید اسکر شاہ سمیت دیگر عہد دران کے بلا مقابلہ منتخب ہونے پر پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے رحیم یار خان میں ڈیپٹی کمیشنر شکیل ایمل بھٹی نے ارازی ریکارڈ سینٹر کا دورہ کیا دورے میں افسران اور سٹاف کی حاضری چیک کی مختلف کاؤنٹرز پر سرویسز کا جائزہ لیا سینٹر میں آنے والے افراد سے افسران اور سٹاف کی روئیے اور سرویسز کے میار کے بارے میں دلیافت کیا اور سالین کے مسائل سنتے گئے حکام کو فوری حل کرنے کی حدہ جائر کی ایڈیشنر ڈیپٹی کامیشن ریولیو ایمبر رضا بٹ بھی موجود تھے جتوئی میں پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے کے ساتھ ساتھ اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے سبزیاں اور پھل غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں اس حوالے سے مزید آگاہ کر رہے ہیں محمد یاسین جی آگاہ کیجئے گا میں موجود ہوں زلہ مزفرگر کی تحصیل جتوئی میں پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے کے ساتھ ساتھ اشیائے خوردونوش کی اضافے میں قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور پھل اور سبزیاں کی قیمتیں اسمان سے باتیں کرنے لگ گئی ہیں اس حوالے سے میرے ساتھ شہری موجودیں آئیے جانتے ہیں ان سے وہ کیا کہتے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو السلام کرتا ہوں السلام علیکم میں حکومت وقت سے کہنا جاتا ہوں اس ٹائم آپ سبزیوں کو دیکھیں ٹوڑل چیزوں کو دیکھیں پیٹرول کو دیکھیں ان کی چیزیں انکریز ہو رہی ہیں ہم مانتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں ان کی قیمتیں بہت کم تھی اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ کے بعد انکریز ہوتی گئیں اب سباز شریف صاحب کی حکومت ہے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آٹے کے قیمت ڈاؤن کریں کیونکہ اس کی بہت بار گئی ہیں تو عورتیں جو ہوتی ہیں لائن کے اندر کھڑی ہوتی ہیں تو بہت لمبی لائن ہوتی ہے اس لیے ادھر بہت بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس ایک آپ پوائنٹ بڑھیں چیزوں کی ریٹ سستے کریں تاکہ عوام مشکلات سے آزاد ہو سکے جی جیسا کہ آپ نے شہری کی زمانی سنی ان کا کہنا ہے کہ ہمارا حکومت باقس سے مطالفہ ہے کہ ایک ادھرہ قیمتیوں کی جو ہیں وہ کم کریں پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیرے تمام تیرہ اور سولہ سال کے کم عمر کھلائرم کی ٹیم کی تشکیل کیلئے ٹرائل نیو سٹیڈیم لوڈرہ میں جاری ہیں ریحان رفیق پاکستان کرکٹ بورڈ کے سیلیکٹر ہے اور شیخ منوار پی سی بی زیلہ لوڈرہ کے کوارڈینیٹر نگرانی کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیرے اتمام تیرہ اور سولہ سال کے کم عمر کھلائرم کے ٹرائل زیلہ کی تشکیل دینے کے لئے نیو سٹیڈیم لوڈرہ میں ٹرائل جاری ہے ریحان رفیق پاکستان کرکٹ بورڈ کے سیلیکٹر ہے اور شیخ منوار پی سی بی زیلہ لوڈرہ کے کوارڈینیٹر نگرانی کر رہے ہیں ٹرائل میں کیرورڈ بکہ دنیا پور اور لوڈرہ کے خلال میں نے شرکت کی ہے ایون ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں گے ایون ٹی وی